سبسکرائب کریئے ہمارے حسمتین ایٹور چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیئے سب سے پہلے لیٹسٹ ناصریف اور تخریر کے ویڈیو پانے کے لیے سب سے پہلے لیٹسٹ ناصریف اور تخریر کے ویڈیو پانے کے لیے سن لو سن لو بہت اچھے اچھے لوگ لایا ہوں میں آپ کی بھی منڈی میں مشاہدے ملنے سے ایک بات اور بھی سنی ہے خاص طریق سے میرے گھوڑنا بستی والے لوگ سنیں گھوڑ سے اکثر سنا میں نے اور میرے دونوں بھائی بھی بہنیں تو میری سب رخصت ہو کہیں دنیا سے اللہ تعالیٰ ان کو کری کریمت فرمائے سنو پیسے مت دو بیٹھو ایک منٹ میں بس اکتسام کرنے والا ہوں تقریر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں مشاہدے ملت سے میں نے سنا ہے چلے گئے گھٹی لینے گئے کیا اچھا سنو گھوڑ سے سننا حضور مشاہدے ملت کے مو سے میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی فرماتے تھے کبھی شہر کے صدقے میں بیوی جنت میں جائے گی اور کبھی بیوی کے صدقے میں شہر جنت میں جائے گا کبھی شہر کے طفیل بیوی جنت میں جائے گی اور کبھی بیوی کے طفیل شہر جنت میں جائے گا آج کل کے پیل سمجھتے ہیں کہ میں ہی اکیلہ جنت میں جاؤں گا میں ہی اکیلہ جنتی ہوں ارے تجھ کی گھمنڈ کے اندر زندگی گزار رہا ہے ارے تجھے کل کا حال تو معلوم نہیں ہے قیامت کی بات کر رہا ہے کون جائے گا کون نہیں جائے گا رب تبارک تعالیٰ جانے اس کے بتانے سے اس کا پیارا حبیب جانے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی اسی وقت نصیب ہوئی گی کہ جبکہ دنیا کے سارے مسلمانوں سے سب سے زیادہ حقیر اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا تو وہی پیر بنے گا اور اگر سڑک پہ جھاڑو دینے والے غریب مسلمان کو بھی اس نے اپنے سے حقیر شمدہ خدا کی قسم وہ پیر نہیں ہو سکتا ہے یہ درجہ ہے معرفت کا اور معرفت کا درجہ جب پھنا ہو جاتا ہے تو کیا بچتا ہے بتاؤں وہ پھر بچتا ہے لا مشہودہ الا اللہ لا موجودہ الا اللہ اور یہ جو ہے یہ اللہ ماشاءاللہ سرکارِ غوث پاک کو ملا اب اس کے بعد میں امامِ مہندی کو ملے گا یہ درجہ سنو اب کوئی نہیں آسکتا ہے درجہ کو اوپر لوگ کتنے ہی بڑھا دیں اپنے پیروں کو دادا پیروں کو تو اس مشاہدِ ملت کا میری والدہ میرے پاک تشریف لائیں مجھ سے ارشاد فرمایا سنیے گا ملانا صاحب کہ بھئیہ ذرا بھئیہ کو دیکھا میں نے کہا کیوں کیا امام حضور فرمایا کچھ بھئیہ کی طبیعت علیل لگ رہی تھی بھئیہ کی طبیعت سب بھئیہ کہتے تھے ہمارے پیورو مرشد بھی بھئیہ صاحب کہتے تھے ان کو دنیا نے بھئیہ کہا ان کے صدقے میں ہم کو بھی لوگ بھئیہ کہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ جب والدہ فرما رہی ہے تو دیکھیا ہوں گیا اوڑے لیٹے ہوئے تھے کمرے میں اپنے سلام کیا جواب دیا خیریت پوچھی تو میں نے پوچھا بھئیہ کیا ہوا بولے کچھ نہیں بھئیہ بخار آ گیا سردی دیکھے جاڑوں کے دن تھے سردیوں کے دن یہاں بھی بھی سردی پڑتی ہے لیکن ملوک کی طرح نہیں اتنے میں میری سب سے چھوٹی بھتی جی مشاہدی ملت کی سابزادی سب سے چھوٹی فیضہ بات میں اس کی شادی ہوئی ہے وہ آئی چچا سلام علیکم علیکم السلام تو میں نے کہا کہ بھئیہ کو بخار آ گیا تو وہ ذرا سا لاد کی آواز میں تیز آواز بچے کی آواز ماں باپ کے بارے میں ذرا تیز نکلتی ہے اس کو ناز ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو پر تیز آواز میں بولی چچا منہ کرتے کرتے تھک گئے اببو سے کہتے رہے تیمم کر لو تیمم کر لو تیمم کر لو نہیں وضوک کر کے نماز پڑی شاہ کی بخار آ گیا بس خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں دے دکا اٹھ کے بیٹھ گئے چہرہ ملال ہو گیا فرمایا مفتی کی بیٹی جہالت کی بولی بول رہی ہے خدا کی قسم وضوک تو ایسی چیز ہے بخار والا بھی کر لے تو بخار بھاگ جائے اگر تجھے بولا ہے تو یوں بول سنیے حضرت تجھے بولا ہے تو یوں بول پانی چھو لیا تو بخار آ گیا وضوکو بہتنام کر رہی ہے وضوکو بڑی پاک چیز ہے ایسی متبرد چیز ہے کہ بخار والا بھی اگر بخار بھو کر لے تو بخار اس کا چھوڑ کے بھاگ جائے گا یہ تقویہ دیکھو بچاؤ دیکھو باریکی دیکھو مسئلے کی وہ مشاہدی ملت اتنی باریکی خدا کی قسم اتنا بوڑا ہو گیا میں نے کہیں نہیں دیکھی وہی باریکی ہیں بیبھدلی تعلی جو آلہ حضرت سے میرے پیر کو ملیں ہمارے پیر سے ہم کو ملیں اور کہہ دوں سنو گے کہہ دوں کہہ دوں اور وہی باریکی ہے آج ان کی اولادیں جب اس شیف پہ بیان کرتی ہیں تو لوگوں کی پیشانی پر سلوٹیں پڑتی ہیں لوگوں کے دنوں سے دعا نکلنے لگتا ہے کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو ایسا کیوں کہہ رہے ہو ویسا کیوں کہہ رہے ہو ارے ہم وہ کہیں گے جو آلہ حضرت سے ہم تک کو پہنچا ہے ادھر کی نہیں کہیں گے ادھر کی نہیں کہیں گے نہ سامنے کی کہیں گے نہ پیچھے کی کہیں گے وہ کہیں گے جو آلہ حضرت سے ہم تک پہنچا ہے ناراض کیلئے ہوتے ہو ہمارے اوپر ناراضگی کا اظہار کرنا ہے اللہ حضرت پر کرو حضور مفصیات اب ہند اوپر کرو آج چھوٹے چھوٹے سے مسئلے جو مختلف فی بھی ہیں ان کے اندر تان کیا جاتا ہے اسی بھیمنٹی کے اندر میں نے سنا ایک صاحب ہیں انہوں نے اوزڑی کو اوپر بیان دے دیا خدا کی قسم اگر بیان کر دوں گا نا تو دنیا میں ہندوستان میں ان کو جگہ نہیں ملے گی اوزڑی عربی میں کرش اور اہلِ قریش کی زبان میں اس کو بٹ کہتے ہیں اوریجنل اوزڑی جو ہوتی ہے حضور مفصیات اب ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سن انیس سو ایک سٹھ کا فتوہ ہے غالبن انیس سو ستر میں چپا ہے نوری کرن میں سوال آیا کہ حضور بیٹ جس کو اوزڑی کہتے ہیں اس کا کھانا کیسا ہے آج کہتے ہیں حرام عالی حضرت نے حرام کہا حرام کہا حرام کہا یہی تو کہتے ہیں ہمیں دکھا دو ہم بھی مال لیں گے ہمیں دکھا دو مائے کے لالو tight اللہ حضرت نے کہاں حرام تحرین فرمایا ہے ہم بھی مال لیں گے خدا کی قسم مال لیں گے لیکن عالی حضرت نے کہیں حرام نہیں فرمایا آلہلات کے شادہدیں نے کہا پتبہ بتا دوں میں وہ فرماتے ہیں کہ بلا کراہت حلال ہے اس میں کراہیت بھی نہیں رکھی اور جو اس کے لوازمات ہیں جب اوجڑی این اوجڑی میں کراہیت ہی بھی نہیں ہے تو باقی لوازات میں کراہیت تندیحی ماننا فرد ہوئے گی آپ کے لئے حرام کا فردوہ دے ہی نہیں سکتے ہو کسی کو بھی اگر میرا چیلنج ہے ابھی آ رہا ہوں میں میں اوپر والی منزل تو آپ نے دیکھی ہے نا پلاسٹر بغیرہ فنیشنگ بغیرہ مجھے کروانا ہے رنگ والے نے تو منع کر دیا کہ برسات پر ننگ نہیں کروائیے آپ میں تو کر دوں گا مجھے پیسہ لینا ہے لیکن برسات پر ننگ نہ کرو آؤں گا میں جس کو مائی کلال کو اگر بیعت کرنا ہے میرے پاس آئے بات کرے اس معاملے میں آلہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ میرے دادا پیر دیکھ رہے تھے کہ میری عمر کے اب تین سال رہ گئے ہیں تین سال رہ گئے ہیں اب آگے جو بول رہا ہوں میں اپنے ازعان سے بول رہا ہوں کوئی کتابی بات نہ سمجھ لینا آلہ حضرت سوچ میں تھے کہ جو میرے پاس ہے میں کس کو دے ہوں جو میرے پاس ہے وہ کس کے دوں اور میرے ساتھ پہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت درہ سا مادرہ چاہوں گا لخنو چلو لخنو چلو شامینہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہو نا ان کا نام شامینہ تھوڑی ابو سعاد ہے ان کا نام یہ اپنے پیر کے مرید تھے بڑے چہیتے مرید تھے جیسے حضرت خواجہ نظام الدین والیہ محبوب الائی کے حضرت امیر خسروب مرید رہے اور حضرت خواجہ غریب نواز کے خطب الدین بختار کاکی مرید رہے ایسی یہ بھی مرید تھے بڑے چاہنے والے تھے ان کے ایک شہزادے تھے ان کے پیر کے تو غشی تاری ہو گئی ان کو پر ان کے پیر کو پر ان کے سابزاتے کا نام تھا شامینہ یعنی کہ ان کے پیر زادے کا نام شامینہ تھا غشی سے کچھ ہوش میں آئے بہت کمزور آواز میں آپ نے فرمایا آنکھیں بند کیے کیے شامینہ سرحانے کھڑے گئے تھے ہاتھ بانے بھی عرض کیا حضور شامینہ نہیں ہے غلام مینہ ہے سرکار فرمائیں کیا حاضر کروں آپ نے کچھ نہیں بولے فاموش ہو گئے پھر آنکھیں بند کر لیں پھر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد میں آپ نے آواز لگائی شامینہ پھر حضور شامینہ نہیں ہے غلام مینہ ہے ان کے شہزادے کا نام تھا شامینہ پھر آپ نے آنکھیں بند کر لیں پھر تھوڑی دیر کے بعد میں آپ نے آنکھیں کھولیں اور فرمایا شامینہ عرض کے حضور شامینہ تو نہیں یہ غلام مینہ ہے آپ عرض تو کریں کیا چاہیے آپ کو آپ کو کچھ تکلیف ہے کچھ دواداروں کی ضرورت ہے تو فرمایا شامینہ کہاں ہے وہ گئے ہوئے تھے شکار کو شکار کی بڑے شوقین تھی وہ رات کا ٹیم تھا تو اچھا شکار ہو گئے جا آج سے تو ہی شامینہ جا آج سے تو ہی شامینہ 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 نہیں آج سے تو ہی شامینہ خیال لگنا شامینہ ان کے حقیقی سل بھی حصابہ دے صاحبزادے ان کے فرمایا آج سے تو ہی شامینہ آج ان کے شامینہ کی عظمت کا یہ حال ہے کہ دنیا انہی کو شامینہ جانتی ہے اور شامینہ کا آستانہ کائم بہت کم لوگ جانتے ہیں اب لکھنوں سے آدھا بریلی شریف تین سال لے گئے تھے آلہ جاں سوچے تھے میں کس کو دے ہوں انہوں نے آباد دی تھی دینے کے لیے اپنے صاحبزادے کو جو شامینہ آباد دی تھی شہزادے کو دینے کے لیے آباد دی تھی جب کچھ دے تو ان کو آلہ جاں سوچ رہے تھے دیکھ رہے تھے کہ میں کس کو دے ہوں کس کو دے ہوں کس کو دے ہوں کس کو دے ہوں تو آلہ حضرت کی پرکھی کو پر کوئی کھڑا ہوتا رہی نہیں اسی سال کے بھی تھے ستر سال کے بھی تھے مرید و خلیفہ ساڑھ سال کے بھی تھے پچاس سال کے بھی مرید و خلیفہ تھے اتنے میں بیس سال کا نوجوان چلا گیا حاضر ہوا نوجوان گیا آلہ حضرت نے فرمایا تو میرا روانی پرزند ہے تو غیز المنافق ہے تو ولد منافق ہے تو میرا قوت بازو ہے جا وہ دیا آلہ حضرت نے شیر وی شیل سنت کو وہی تو ہم کو ملے گا وہی ہم کو ملے گا تو آلہ حضرت کی وسیعت اٹھا کے دیکھو میرے بیان کو جو سن رہے ہو نا غور سے سننا دلیل بھی دے دوں میں آپ کو آلہ حضرت کے بیس منٹ پہلے کی وسایہ شریف دیکھو تحریر فرماتے ہیں کہ میں پونے چودہ سال سے تم کو بتاتا چلا آیا اب قبر اسے اٹھ کر کے تمہیں بتانے نہیں آنگا میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے زیادہ اہم فرض ہے یہ اہم یہ تو ہے یہ اہم آگے اہم یہ فرماتے ہیں لکتریر فرماتے ہیں کہ میرے بعد نہ جانے کون آئے تمہیں کیا بتلائے میرے بعد نہ جانے کون آئے تمہیں کیا بتلائے اب مانو کے آلہ حضرت کو معلومی نہیں تھا تب ہی تو لکھا انہوں نے کون آئے کون آئے گا جانتے ہوتے اس کا نام لکھ دیتے کیا بتلائے گا یہ بھی بتلا دیتے لیکن نہیں کہیں مشیط الہی پردہ ڈال دیتی یہ مد لکھنا سب کچھ لیک یہ مد لکھنا یہ میری تقدیر ہے یہ میرا بھید ہے اور میرا بھید اپنے وقت پر ظاہر ہوتا ہے فرمایا میرے بعد نہ جانے کون آئے تمہیں کیا بتائے آلہ سرکار کا پچیس سفر جمعہ کے دن جمعہ سے قبل وصال ہوا اس کے بعد میں سن انیس سو چھالیس کا معاملہ آیا کون آئے تمہیں کیا بتائے اس کو نظر میں رکھنا ثبوت دے رہا ہوں میں کون آئے تمہیں کیا بتائے اس کو نظر میں رکھنا تب میری بات سمجھ میں آئے گی آیا سن انیس سو چھالیس اور ہندوستان کی گلی گلی چپے چپے گاؤں گاؤں کریا کریا ایک نعرہ گونجا گاندی جی کی چکنی چاند اس پہ بنے گا پاکستان مسلم لیگ مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جنا ساری سارا ہندوستان اس کے پیچھے بھاگ گیا کون آئے کیا بتائے آنے والا تھا آیا اس نے بتایا کہ تقسی میں ہند جائز ہے پاکستان کا مطالبہ صحیح ہے درست ہے بتا دیا تمہارے دادا پیر تنہا رہے پورے آلوور ہندوستان یعنی پاکستان بنگلہ دیش رنگون اور لنکا میں گھوم گھوم کر کے بتاتے رہے ہندوستان کی تقسیم ناجائز ہے ہندوستان کی تقسیم ناجائز ہے ہندوستان کی تقسیم ناجائز ہے اور کہتے رہے کہ ہاں جائز ہے پاکستان بننا چاہیے اس وقت تک فتاہ ورزبیہ کی تیسری جیل چھپی نہیں تھی حضرت شیرویش علیہ السنت کا دعا سلام بند ہو گیا سب بڑے بڑے لوگوں سے استادوں سے بھی بند ہو گیا خالی اسی کو پر پھر ایک مرتبہ فتاہ ورزبیہ کے مصفیدات کو سکاتے بھی حضور سرکار مفسیعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آلہ حضرت کو یہ فتوہ ملا تقسیم سے تقریباً سات یہ آٹھ سال پہلے حضرت کسی نے سوال کیا کہ کیا فرما بس سال سے آٹھ سال پہلے سوال کیا کہ حضور اگر کبھی ایسا دور آ جائے کہ ہندوستان کے بٹوارہ کی نوبت آئے یا ہندوستان کی ڈسٹریبیوٹنگ کی بات چلے پرستاؤ چلے تو یہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا آلہ حضرت سرکان نے فرمایا حرام 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 قطعی حرام ہے اور جان کے شامل ہوگا تو منجر الالکفر تک ہے یہ آلہ حضرت نے جسے دیا تھا نا وہ یہی کہتا رہا آلہ حضرت کی بات زندہ بات مسئلے کے آلہ حضرت زندہ بات تقسیم حرام 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 دنیا نے اس کو گالی دی دنیا نے اس کو لانتان کیا اس کے گھر کے اندر پتر پھیکے وہ تنہا بطل جلیل حرام ہی کا نعرہ دیتا رہا وہ ہی ہم بھی کر رہا ہے اور کچھ دوسرا تھوڑی کر رہا ہے یار اور ڈنکے کی چوڑ پہ کر رہا ہے یار تم مرے کیوں جا رہے ہو ہم جس تلوار کو چلا رہے ہیں وہ تلوار تم بھی تو لیا ہو ہمارے اوپر چلا منہ تھوڑی ہے ہم پتابہ رضیہ کی تلوار چلا رہے ہیں کوئی بھی آئے گا اس کے نیچے تو اس کا سر کلم ہوگا ہمیں اس کی پروہ نہیں ہوگی بھائی ہو بیٹا ہو باپ ہو چچا ہو مامو ہو پیر ہو استاد ہو کوئی بھی ہو اس کی گردن کلم ہو نہیں ہونا حضرت ابو قحفہ ایمان نہیں لائے تھے ایک مرتبہ بڑے مایوز ہو کہہ تھے امیر المومین ابو بغر صدیق رضی اللہ سرکار سے عرض کیا حضور دعا فرمائے میں جنت میں میرا باپ قحفہ دھوزق میں ایمان کی دعا فرما دے ہمارے آقا نے دعا فرمائی ابو قحفہ ایمان لے آئے مزید نفی شریف میں ایک دن تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے جنگ اہد جنگ بد رہو چکی تھی تو اس میں صحابہ اکرام تذکرہ ہم لوگ بھی کرتے آپ لوگ بھی کرتے ہو جیسے آپ لوگ نوجوان ہمارے آج بیٹھتے ہیں میں نے چھکا مارا میں نے سکسر مارا میں نے اتنے بھی کر لیے اپنی بڑائی کی طور پر تو وہاں تذکرہ ہو رہا تھا مجاہدین کا میں نے اس کافر کو مارا میں نے اتنے بڑے بہادر کو مارا میں نے اتنے بڑے بہادر کو مارا اس میں حضرت امیر المومنین کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا کھیرہ کیا کڑی کی طرح سمجھتا تھا تو اس پہ حضرت ابو کحفہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا ارے چوب بیٹے کیا تو اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے پھولا جنگ کے موقع بے تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا پھولا جنگ ہو رہی تھی تو تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تو اس وقت ابو کحفہ ایمان نے فرمایا اس جنگ میں اس وقت پہ تو میری تلوار کے نیچے آ گیا تھا تو میرا بیٹا نہیں ہوتا تو آج زندہ ہی نہیں ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مارے گصے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ابو کحفہ خدا کی قسم اور میرے رسول کی عزت و جلال کی قسم اگر تم آ جاتے ابو بکر کی تلوار کے دیچے تو تمہارا سر میں کلم کر دیتا باپ ہونے کا لحاظ نہیں کرتا سب سے بڑی حیرت اور تعجب کی بات تو میرے عزیز یہ ہے نا کہ ہمارے جواب میں کچھ کہتے ہی نہیں ہیں ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ ہمارے جواب میں کچھ کہتے ہی نہیں ہیں سوائے خرافات کے علاوہ کافر ہو کہہ کے بتاؤ دم ہے تو کافر کہو ماں کا دودھ پیا ہے تو وہابیوں کا کلے جا چیرو کلہ چیرو ارے وہابی تو میرے پیر نے چھوڑے ہی نہیں چھوڑے ہی نہیں ہوں گے تب ہی تو کلے جا کلہ چیریں گے اور کوئی مل جائے گا تو چیر بھی دیتے ہیں یہ سب ہے جواب دو جواب شاہستگی کے ساتھ میں اور سنجیدگی کے ساتھ میں بھوک توڑ ہوگا سمجھ میں آیا ہر آدمی بے وقوف نہیں ہوتا ہے شیخ سادی رحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں ہر بیشاہ مبرک کے خالیس شاہد کے پیلنک کفتہ باشت ہر جاڑی کو کہ اندر جنگل بے یہ گمان مت کرنا کہ اس میں شیر نہیں ہو سکتا شیر سویاوہ ہو اور تمہاری جان چلی جائے بہرحال میرے عزیز آپ نے اتنا مجھے برداشت کر لیا میں کہیں بولتا ہوتا نہیں ہوں اور نہ آپ نے کہیں مجھے تقریر کرتے بھی سنا بھی ہوگا اور کہ حاضر ہو جاتا ہوں کچھ ہیں وہ مانتے نہیں زید کرتے ہیں تجھ کو آنا ہے تجھ کو آنا ہے تجھ کو آنا ہے تو یہ سوچ کر کے چلا جاتا ہوں کچھ اللہ کے بندے میری وجہ سے زیادہ ہو جائیں گے پھولا کے یہاں تو یہ سوچ کر کے چلا جاتا ہوں کہ اس میں ہو سکتا اگر ایک بھی نیک بندہ ہوگا تو مجھ کو بلانے والے کی بکشش ہو جائے گی اس کے صدقے میں فقیر کی بھی بکشش ہو جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیر بے شیل سنت کو آسان نہ سمجھو پھرتائے فلک برسوں پھرتائے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے ایک شیر نکلتا ہے روزانہ شیر تھوڑی نکلتے ہاں روزانہ شیر بھی نکلتے ہزاروں سال ہزاروں سال نرگیس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں گنیمت سمجھو گنیمت سمجھو آلہ حضرت کے روحانی پوتے ابھی موجود ہیں آج کوئی نہیں ہے دنیا میں پوتا آلہ حضرت کا پر پوتا سڑ پوتا تو ملے گا پوتا نہیں ملے گا بے فضلیت آلہ پوتے ہیں آلہ حضرت کا کرم ہے پوتے ہیں اسی لئے ٹھوکتے ہیں آلہ حضرت کے پوتے ہیں آلہ حضرت کے بے دیل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً میری چھ سات سال کے عمر رہی ہوگی تب کا مطالعہ ہے یا یہ طرح تو مجھے یقین کامل ہے کہ یہ بات انہی نے ہی تحریر فرمائی شاہ عبدالحق مہد دیل بھی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دوں حضرت آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جتنی بودیت ہوئے گی فیضان اتنی کمزور ہوتا چلا جائے گا ہمارے آقا تھے ان کے صحابہ اکرام تھے صحابہ اکرام کے بعد تابعین آئے تابعین کے بعد تبع تابعین آئے آدھی سے زیادہ دنیا پہ حکومت کر کے چلے گئے تھے اتنے سارے ایک دو تین چار پانچ چیز سات آٹ نو دس گیارہ اندلوس پہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا ہے کتنے تھے بارہ ہزار کتنے تھے بارہ ہزار کتنے تھے بارہ ہزار اور کئے سے آئے تھے کشتیوں سے آئے تھے سمندر کے راستے تھے خوشکی کا راستہ ہی نہیں تھا بارہ ہزار تھے اور سامنے عیسائیوں یہودیوں کی فوج کتنی تھی معلوم ایک لاکھ بیس ہزار کتنی تھی ایک مجاہد کے سامنے کتنے آئے بارہ ایک مجاہد کے مقابلے میں بارہ آئے ایک لاکھ بیس ہزار تھی غالباً بارہ ہی آئے اور ایسا کاٹا انہوں نے ایسا کاٹا ایسا کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ دیا صبح سے جو شروع ہوئی ہے تو عشاء کا وقت ہو گیا جنگ ہوتی رہی کاتے رہے اور جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو ان کے سپے سالار حضرت موسیٰ بن نصیر رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً مجاہدین سے فرمایا بات سنو ایک مشورہ میں مانگ رہا ہوں تو لے حضور کیا آپ سپے سالار ہو کہ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ہم آرام کریں یا کافروں کو اوپر بڑھ کر کے اور حملہ کریں تو جو بچے تھے بارہ ہزار میں سے انہوں کا نئی حضور ہم آرام کرنے نہیں آئے ہیں اللہ اس کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے آئے ہیں اور پیچھے پیچھے چل دیئے تو بھیمنڈی مثال دے رہا ہم بھیمنڈی پتہ کیا اب یہاں سے جو بچے بھاگے تو کدھر بھاگے کلیان تک وہی تو شہر ہے نا میرے خواہد سے تو وہ کلیان پہنچے تھے پیچھے سے مجاہدین پہنچ گئے تو کلیان والوں نے پوچھا بھائی جنگ کا کیا رہا بولے جنگ کی ایسی تیسی یہ آگئے وہ انسان تھوڑی ہے وہ جن ہے جن بولے کون آگئے بولے وہ ہی آگئے جنہوں نے ہمیں کاٹ کے پھیک دیا اتنی دہشت ہوئی کہ سارے کے سارے کلیان والے کلیان چھوڑ کر کے بھاگ گئے تو بودھیت آج کتنے کروڑ ہے کوئی ملک ایسا نہیں ہے دنیا میں جہاں مسلمان نہ مارے جا رہے ہوں پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں پیپر اڑھا کے دیکھ لو کہیں نہ کہیں دو چار کے واقعات آپ کو ملیں گے محبب مار دیا اتنے اڑ گئے یہ مار دیا اتنے اڑ گئے کار پھوک دی اور جانے کا ڈائنا میٹ لگا دیا یہ لگا دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت نہیں کہوں گا بعد میں کہوں گا میں اگلے سار ہوں سمیں انشاءاللہ کوئی آئے میرے سامنے مسلکِ آلہ حضرت کی تعریف کر دے تو میں جانوں مسلکِ آلہ حضرت کیا ہے یہ تعریف بیان کر دے تو میں سمجھوں گا کہ عالمِ دین ہے سمجھوں بتا دوں نماز پڑھنا مسلکِ آلہ حضرت نہیں ہے روزہ رکھنا مسلکِ آلہ حضرت نہیں ہے مذہرات پر حادری دینا مسلکِ آلہ حضرت نہیں ہے اور جکاة دینا مسلکِ آلہ حضرت نہیں ہے یہ مذہبِ آلہ حضرت ہے مسلکِ آلہ حضرت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی اور اللہ اس کے رسول کے دوستوں سے دوستی یہ مسئلہ کے عالی حضرت ہے چائے پینے کا نام مسئلہ کے عالی حضرت نہیں ہے ان کے ساتھ شادی پیا پرات میں شریک ہونے کا نام مسئلہ کے عالی حضرت نہیں ہے اور داڑی رکھنا مسئلہ کے عالی حضرت نہیں ہے یہ تو مذہب اسلام ہے مذہب اسلام کے اندر داڑی ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے مسئلہ کے آلہ حضرت ہوئے جو آپ نے تحرین فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا یہ سب سے بڑا اہم فرض ہے یہ ہے مسئلہ کے آلہ حضرت یہ تھوڑی ہے کہ رات بار میں رد وحابیہ کروں لے وحابی دے وحابی لے وحابی لے وحابی لے وحابی اور صبح بیٹھ کر کے انہی کی ہوتل میں چائے پیلوں خدا کی قسم یہ مسئلہ کے آلہ حضرت سے بغابت ہے خدا کی قسم یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کی بیجتی کرنا ہے رات بار تقریر کروں ارے کیا مولانا تھا یاد ایسی تقریر ہم نے سنی نہیں نورائے نورائے کے اس نے پانی پلا پلا کے مات ڈالا رات بار تقریر کی کیا چاندار رد وحابیہ کیا اس کے بعد میں چلا گیا تو بہابی بھی دیوبندی بھی رابضی بھی سب شریک تھے نکاح پڑھا کے کھانا کھا کے چلا آیا ہمارے پپو بھائی آیا حضرت آپ پھولاں کی شادی بھی گئے تھے ہاں گیا تو تھا کیا ہوا اس میں تو فولا بھی تھا فولا بھی تھا 73 فرقے ہوں گے کم سے کم چار پانچ فرقے تھے اس میں آپ اس میں نکاح پڑھا کے چلے آئے ارے میں نے توبہ کرائی لڑکے کو مسلمان گیا نکاح پڑھایا بولے کھانا بھی کھایا بولے کھانا کھایا اس کی ٹیبل وہ لگتی میری ٹیبل رہ لگتی یہ قوم سے بیان کرنا خدا کی قسم یہ مسئلہ کے آلہ حضرت سے بغاوت ہے ہم اس سے سعودہ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں پرچون کی دکان کر لیں گے محنت مزدوری کر لیں گے اپنا اپنے بچوں کا پیٹ پار لیں گے بھیگ مانگ لیں گے خدا کی قسم مگر مسئلہ کے آلہ حضرت کا سعودہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے یہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے نہ ہمارے پیر نے سکھایا نہ ہمارے پیر کو ہمارے دادا پیر نے سکھایا نارے تکبیر نارے رسالہ مصنفے علیہ حضرہ مظہرے علیہ حضرہ اس سے حضور مشاہدہ مطلب نارے تکبیر اور اتنا بابیلا کیوں ہوا میں بتاؤں بتا دوں اتنا بابیلا یہ ہوا اس بات کو پر کہ یار ہم تو بہتر ہزار ہیں یہ تین سو تیرہ ہیں بلکل صحیح بات بتا رہا ہوں میں اتنا بابیلا جو ہوا ہے خالی اسی روم کے اندر ہوا ہے کہ ہم تو بہتر ہزار ہیں یہ تین سو تیرہ ہیں جائیں گے کہاں ان کی ہر گلی بند کر دیں گے ان کا ہر شہر بند کر دیں گے ان کی ریل بند کر دیں گے ان کا جہاد بند کر دیں گے ان کی ٹیکسی بند کر دیں گے ان کا کھانا بند کر دیں گے ان کا پانی بند کر دیں گے یہ نہ کسی کی لڑکی لا سکتے ہیں اور نہ کسی کو اپنی لڑکی دے سکتے نہ ناتکہ بند کر دیں گے ہم پیر کے انگوٹے سے چوٹے کی طرح ان کو مسل دیں گے انہوں نے یہ سمجھا تھا ان کو اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اُلٹی آتے ہمارے گلے میں آ جائیں گی تو یہ اتنا بابیالہ نہیں کرتے اتنا شور شکب نہیں کرتے یہ انہوں نے تو یہ سمجھا کہ ہم چوٹے کی طرح مسل دیں گے ان کو ہم تو ہاتھی ہیں یہ چوٹی ہے لیکن جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا کر دیا ظالم جسے تُو نے شہید پھر وہی لبغازیِ گفتار ہے تم نے تو سوچا تھا اپنے خیال میں کہ ہم فنہ کے گھاڑ اتار دیں گے لیکن آج آلہ حضرت کے کرم سے عدیز رضا معصم رضا مشاہید رضا کے دم سے نہیں آلہ حضرت کے فیضان و کرم سے مسلکِ آلہ حضرت کا جھنٹا گڑا ہوا ہے جواب دیو بس ہمارا کام جواب یہ ہے سوال جواب دیو تم ہماری بات ہم چلے گئے اور کھانا کھائی آئے حضرت آپ گئے تھے ہاں گئے تھے وہ فلا بھی تھا فلا تھا بڑا بڑا جڑیر واہ بھی تھا اچھا پھر آپ نے کھانا بھی گیا ہم کھانا بھی گیا تھا تو پھر کیا ہوا وہ آپ جس میز پہ کھانا کھا رہتے حضرت اس میز پہ فلا وہاہ بھی بڑا نامی گرامی وہ بھی موجود تھا کہتے ہیں کہ ارے یار کیا بھگواد کرتے ہو یار فلا نے مانانا ہاشم صاحب یار تم پھر ریل کا سفر بند کر دو بس کا سفر بند کر دو ہوای جاز کا سفر بند کر دو تمہارے براور میں آکے بیٹھ جائے گا مفتی کہہ رہا ہے اتنا لمبا سافہ باندے ہوئے چوبیس گھنٹے لیٹیر میں بھی جاتا سافہ باند کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ سفر بند کر دو ارے پاگل ایک ہوتی مجبوری ایک ہوتی رضا مندی اگر لڑکی کی رضا مندی نہیں ہے دنیا کا کوئی قاضی خدا کی قسم اس کا نکاح کسی کے ساتھ پڑھا نہیں سکتا ہے اگر لڑکی راضی نہیں ہوگی پڑھا دے گا ایک وکیل بھیجتے ہیں دو باشرہ گوا جاتے ہیں وہ اسے اجادت لے کر کے آتے ہیں قاضی کے سامنے وکیل بات رکھتا ہے لڑکی کی اور گواہ ہاں گواہ ہی دیتے میں نے اپنے کانوں سے سنا لڑکی نے اپنے نکاح کی اجادت پھنا کی لڑکے کے ساتھ میں دی تب قاضی نکاح پڑھاتا تب ہی تو ہوئی گی اور بتا دو مسئلے کی بارے کی اگر جیسے لڑکی نے یہ کہہ دیا اپنے ماں باپ سے کہ اببہ میرا نکاح ناسی رضا سے پڑھوانا اور ٹھکڑے کی مانگ تھی ٹھکڑے کی مانگ جانتے ہو لڑکا پیدا ہوا لڑکی پیدا ہوئی اسی وقت جو ہے وہ ماں باپ نے تیکل لیا کہ بھائی ہم تمہاری لڑکی کے ساتھ اپنے لڑکے کی شادی کریں گے اسے ہماری ٹھکڑے کی مانگ کہتے ہیں یعنی کہ بچپن سے چلا آیا لڑکی جوان ہوئی لڑکا بھی جوان ہوا اس کے بعد بکیل صاحب گئے اور دو گواہ گئے اور گواہ جانے کے بعد انہوں نے کہا تم اپنے نکاح کی اجازت دیتی ہو فلا کی لڑکے کے ساتھ اس نے کہا دیدی وہ سمجھی کی ناصر ازا آئے ہیں ہاں آئے ہیں وہ پڑھائیں گے نکاح وہ لے کر کے آئے انہوں نے گواہی دی میرے علاوہ کسی دوسرے نے نکاح پڑھا دیا لڑکے نے کہہ دیا قبول کیا میں نے قبول کیا میں نے قبول تو لڑکی کہہ میں نے ہم نہ ہی مانگ ہم نہ ہی مانگ ہم تو چھٹکے حضرت سے کہیں رہا کہ وہ پڑھائیں یہ نکاح ہمار ہم نہ ہی مانگ اب جاؤ قاضی کے ساتھ ارے حضور مفتی صاحب کیا ہو کہ میں لڑکی تو نہیں مانا تھی نکاح ہوئی کے بعد کہاں نکاح ختم ہو گیا شریعت کہے گی نکاح ختم ہو گیا نکاح وہ ہی پڑھائے گا تب ہی ہوئے گا باری کی سمجھی مسئلے کی آپ نے ہے نا تو کہہ رہا ہے کہ وہ ہوا جہاد کا سپر ختم کر دو پراند کا سپر بند کر دو بس پر بیٹھو ایک ہوتی رضا بندی ایک ہوتی مجبوری اس نے پیسے دیئے کافی حکومت کو اور اس کی سٹ ریزرگ ہے اپنی خوشی سے تم اس سٹ کو پر نہیں بیٹھ رہے ہو مجبوری ہے تمہارا بیٹھ رہا ہو تم اتنے تو بڑے دانہ بن گئے تم نے میٹنگ کر کے مجری سے شورہ بلا کر کے اور تم نے جو حرام کتائی تھا جو نصور سے کتائیہ سے ثابت تھا اس کو تم نے حلال کر دیا فورٹو کھچوانو اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تین کا سفر چھوڑ دو ہوای جہاز کا سفر چھوڑ دو ایسے لوگوں سے کیا بات چیت کی جائے کوئی جانکار ہو پڑھا لکھا ہو ہمارے دادا پی آپ کے دادا پی سنت سے غالباً حضور مشاہد ملت نے یا مجلے حضرت نے پوچھا کہ آپ نے بہت منادرے کیے مزہ کے ساتھ میں آیا آپ کو بہت منادرے کیے کوئی دیو بندی نہیں چھوڑا آپ نے منادرہ کر کے سب کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے مارا مزہ کس کے ساتھ میں آیا تو حضرت مسکرائے اور فرمایا منظور نمانی کے ساتھ میں فرمایا منظور نمانی کے ساتھ میں اس خبیص کے پاس شیطانی علم تھا اس خبیص کے پاس شیطانی علم تھا ادری کے منادرے میں جب اس نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ انتم تعلمونہ بی امور دنیا کم غالباً اللہ تعالی مجھے معاف فرمائے یہ حدیث پڑھی تو دو تین سکنڈ کے لیے میں بالکل ایک دم سن سے ہو گیا لیکن میرے آلہ حضرت نے فوراً اس کا جواب مجھے دے دیا فوراً تشریف لائے اور یہ جواب دیا بیٹا یہ بول دے میں نے دے دیا فرمایا منظور نمانی کے ساتھ میں اس خبیص کے پاس شیطانی علم تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر اپنے ایمان کو سمالنا بہت بڑا کام ہے بی بی کو سمالنا آسان بچوں کو سمالنا آسان باپ کی سیوہ کرنا آسان ماں کی سیوہ کرنا آسان شہر کی خدمت کرنا پڑوسی خدمت کرنا دائیں پڑوسی کی بائیں پڑوسی کی آگے پڑوسی پیجے پڑوسی سب کی خدمت کرنا آسان ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے مشکل ہے ایک سکنڈ میں چلا جاتا جہاں توقف کیا ایمان کا توتہ اڑا بہرحال یہ کہنا تو مجھے اور بھی کچھ تھا لیکن میں نے اچھے اچھے لوگوں کو بلایا آئے وہ سوچ رہوں گے کہ اس نے بلایا اور خود بیٹ گیا یہ اور کبھی میں نے تکریر بھی نہیں کی تو اس لیے میں حادر آ گیا اور دوسری بات یہ کہ مجھے ایک چیز اور بھی دی میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑی ہے تو میں بیچ پہ اسے رٹ کے چلا جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے تو آپ لوگ منتشن نہ ہو جائیں تو میں نے سوچا کہ کچھ حصہ ان کو دے دو اور گے دو ابھی نماز پڑھ کے آتا ہوں میں پہ دوسرا پارٹ میں پھر سناؤں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم آپ کو دوسروں نے سوچا سوچا بہترین بہترین موسیقی